جمعہ کا دن جو ہے وہ بڑا باری ہوتا ہے یہ ڈائلوک میرا نہیں ہے بلکہ مخدوم شہاب الدین صاحب ہے یو تی اے نما ایک صحافی ہے انہوں نے غالبا ہم نیوز سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا پھر یوٹیوب پر چھا گئے فیس بک پر چھا گئے جھوٹی اور سچی اور مکس کہانیاں ارتغل غازی کے بارے میں ترکی کے بارے میں عوام کو آئے دن خوش خبریاں دے رہے کہ جناب اسرائیل نے یہ کر دیا فلسطین نے وہ کر دیا اور عوام بھی درخوش ہو رہے ہوتے تھے اور پاکستان میں بیٹھ کے اسرائیل پر یہ حملے کرتے رہے کوئی کوئی سو انہوں نے بم وہاں پر گرائے لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا مخدوم شہاب الدین جو ہے وہ ایک پرو پرو اسٹیبلشمنٹ پرو آرمی پرو جرنل جو ہے وہ سیاست کرتے رہے وہ صحافت کرتے رہے اپنے یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر بڑے بڑے صافیوں آسمہ جانگیر اور حامد میر کے خلاف وہ بقائدہ بقائدہ طور پر حب الوطنی کے سرٹیفیکیٹ بھی ان کو جاری کرتے رہے اپنے طور میں خدا بنے ہوئے تھے پھر بکری بن گئے ملک سے باغ گئے اب خبر یہ آئی ہے کہ اچھا میں کچھ دیروں سے ان کو دیکھا بھی ہے کہ اپنے یوٹیوب چینل پر دوبارہ جو ہے وہ فوج کی تعریفیں شروع کر دی جنرل کی جو پاکستان کے آرمی چیف ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دی اسی بات ہے واپس اپنے فیلڈ میں واپس آنا چاہ رہے ہیں جہاں پہ گئے تھے واپس تھگ گئے جو کچھ کرنا تک کر دیا واپس ادھر آ رہے ہیں اور یہ مطبع ان کو اوپر اٹھانے والا صاف بات ہے کہ یہ عاصف غفور کی جو کھیب جاری ویپی فیف جنریشن وار کے جو ہیروز تھے اس میں سیکھ یہ تھا فیف جنریشن وار پر اس نے یوٹیوب پر لا تعداد کانٹینڈ ڈالا ہوا ہے باقی لوگوں کو غداری کے ابلوطنی کے سرٹیفیکٹ دینا اٹھانا پھر کشمیر ازاد کرنا کشمیر بھی اس نے ازاد کیا وہ فلسطین بھی اس نے ازاد کیا وہ افغانستان بھی پتہ نہیں کیا کیا اس نے ازاد کر دیا تھا وہ لوگ اس کو جانتے اس کے فین ہے بھائی اس سے محبت کرتے ہیں اور انہوں نے اب جناب الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور سرگودہ جو ان کا آبائی شہر ہے شاہینوں کا شہر ہے وہاں سے ایک آخذات نامزدگی بھی ان کے منظور ہو چکے ہیں پی پی پچھپتر اور چھتہ سیونٹی فائف اور سیونٹی سکس سے وہ الیکشن کے میدان میں اتریں گے اب یہ نہیں پتا ان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ جاری کیا جائے گا یا پتور ازاد امیدوار وہ لڑیں گے اگر پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یوٹی اے ہونے پر ایک سٹیمپ لگا دیا جائے گا وہ خود یہ سٹیمپ لگائیں گے اگر اعداد جیت کر پی ٹی آئی کے پارٹی میں شامل شمولیت کا اعلان کریں گے اپنی چیٹیں پی ٹی آئی کو دیں گے تو بھی یہ یوٹی اے ثابت ہو جائیں گے یہ خود اپنے موہ سے اقرار کر لیں گے البتہ اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ اب یہ روایت ڈل چکی ہے کہ صحافی بھی اب سیاست کر سکتے ہیں بلکہ عملی سیاست انتخابی سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں کیونکہ اب صحافیوں کو کوئی تانہ نہیں مال سکتا اب خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہے کچھ عرصہ پہلے تھا کہ عمران ریاض بھی سیاست میں قدم رکھنے لگے ہیں اور وہ بھی شاید اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے اور لیکشن دیں گے لیکن ابھی تک کوئی ایسی کل فم اطلاعات موصول نہیں ہوئی میرا یہ ایک ذاتی مشورہ ہے عمران ریاض کو اور باقی صحافیوں کو چاہے وہ پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہو چاہے وہ نونلی کو سپورٹ کرتے ہو اگر آپ نے اپنا اتنا عرصہ گزار لیا صحافت میں صحافت کے لئے عمران ریاض نے قربان نہیں دیا اپنی زبان بچارے میں کٹھوا دیا اس کے بعد اگر آپ سیاست میں جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایک اچھا سٹیپ ہوگا بارال بیسٹ وشز ہے مخدوم شہاب الدین صاحب کے لئے جو کہ پہلے تو کشمیر وغیرہ ازاد کر رہے ہوتے تھے فلسین ازاد کرتے تھے اب دیکھتے ہیں کہ سرگودہ میں وہ کتنی کوئی تبدیلی لے کر آتے ہیں سرگودہ میں ایک اور چیز ہے کہ وہاں سے میرے خیال سے مریم نواز صاحبہ نے بھی کاغذات نانزدگی جمع کروائیں میرے خیال میں میں بھی ان کے مقابل وہی ہو اس پر میں نے ریسرچ نہیں کی ابھی تک جی خبر ہے کہ مخدوم شہاب الدین صاحب جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے اور ان کے کاغذات نانزدگی جو ہے منظور ہو چکے یہ فائنل نہیں ہوا کہ ان کے پی ٹی آئی کا ٹکٹ جاری کیا جائے کہ وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے گوڑ لک فور مخدوم شہاب الدین تنقید کے باوجود اس کے باوجود کہ وہ ہمارے ذہنوں میں جو بیانیاں بناتے رہے پھر اس کے خلاف وہ تقاریر کرتے رہے پھر اس پر شرمندگی کا بھی اظہار نہیں کیا الیکشن کانٹیسٹ میں اترنے سے پہلے جلسے میں جلسوں میں اترنے سے پہلے ایک دفعہ ان کو وی لوگ میں ان تمام جرائم کا اقرار کرنا ہوگا کہ جب آسین سلیم باجے کی کرپشن سامنے آئی تو اس کو اس سے کیسے ڈیفنڈ کیا آسیف غفور نے جو برتیاں کی جو فیف جنریشن وار کی نام پر گند مچایا اس کے اندر یہ کیسے ملوث رہا اس کا اقراریں جرم کریں پھر کیسے حب الوطنی کے سرٹیفیکٹ یہ لوگ بانتے رہے یوٹیوب پر آسمہ شرازی کے خلاف جو کیمپینز کرتے رہے حامد میر کے خلاف کیمپینز کرتے رہے بڑے بڑے صحافیوں کے نام بڑے بڑے جیت صحافیوں کے خلاف جو ہے یہ کیمپینز کرتے رہے تنقیدنی کیمپینز کی میں بات کر رہا ہوں بقاعدہ کیمپینز کرتے رہے اس پر اگر یہ اقراریں جرم کر دے تو اس سے ان کے ووٹ بینک میں بھی اضافہ ہوگا عزت میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کے تعریف میں ایک زبردست قسم کے ویلوگ میری طرف سے بھی جاری کیا جائے گا آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو اس حوالے سے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھی ہے اجازت دیجئے اگلے ویلوگ میں ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ